پیتا بغیر ازن یہ تھی میری مجال پیتا بغیر ازن یہ تھی میری مجال در پردہ چشمیار کی شہ پاک پی گیا ناظرین میں ہوں بسم لافتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کریں گے اس سے پہلے کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو پلی لسٹ میں جا کر ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو نمبر 103 نمبر کی ہے اور اس میں اوبجیکٹیو سارے کوشن ہوا کرتے ہیں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سب ہی میں اوبجیکٹیو ہی کوشن ہیں ایسے کوشن جو ٹی جی ٹی میں آ سکتے ہیں یا ریپیٹ ہو سکتے ہیں ان کو میں آپ کے سامنے نوٹ کرانے کی کوشش کرتا ہوں آج جو پہلا سوال ہے یہ شیر ہی دیکھ لیجئے پیتا بغیر ازن یہ تھی میری مجال در پردہ چشمیار کی شہ پاک پی گیا اس شیر میں در پردہ چشمیار سے کیا مراد ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ شیر شیر میں میننگ بدل دیتا ہے تو بہی یہاں کیا گیا ہے تو کیا ہے در پردہ چشمیار یعنی تمہاری آنکھوں کا جو پردہ ہے اسے معافی مانگتے ہوئے میں پی رہا ہوں اور پی گیا ہوں تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں انصر آپ کا صحیح ہوگا تھرڈ خجر جو ہے خجر وہ آپ کا انصر صحیح ہوگا خجر ہوتا ہے خجر جو بھی ہے خجر تو نہیں ہوتا ہے لیکن خجر پڑھ دیتے ہیں بعض لوگ اس کا مطلب ہوتا ہے چھما مانگنا تو میں آپ کی بغیر اجازت کے پی گیا ہوں اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں یہاں پر شاعر نے اس کا مطلب یہ استعمال کیا ہے یہ شیر کس کا ہے تو یہ بھی یاد رکھئے ساتھی ساتھ جگر مراد آبادی کا شیر ہے اگلا سوال ہے کلیم کس ناویل کا کردار ہے تو کلیم جو ہے وہ کس ناویل کا کردار ہے یاد رکھئے توبت النسو کا یہ کردار ہے نسو کے لڑکے کا ہی نام ہے سب سے بڑا جو لڑکا ہوتا ہے کلیم آخر تک یہ صدرتہ نہیں آخر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ اس توبت النسو کا کریکٹر ہے انیس ست چوبتر میں یہ ناویل ہے اور تیسرا ناویل ہے ڈپٹی نظیر احمد کا لکھا ہوا اگلا سوال ہے فیروزان کس کا شیری مجموع ہے آپ کا اس میں چاروں جو آفزن ہیں امید کرتا ہوں بہت آسان سا سوال ہے مہین حسن جذبی کا نام یاد رکھئے انیس سو پانچ میں پیدا ہوئے تھے اور ساتھی ساتھ یہ بھی رکھئے یاد کہ جو جذبی ہیں ان کے تین شیری مجموع ہیں ایک تو یہ فیروزان ہے فیروزان کے ساتھ ساتھ میں یاد رکھئے سخن مختصر بھی انہی کا لکھا ہوا ہے اور گداج شب ان تین یہ تینوں جو ہیں لکھے ہوئے مجموع ہیں مہین حسن جذبی کے اگلا سوال ہے کلی مدین احمد نے اپنی کتاب عملی تنقید میں کس سنف شائری کا تجزیہ کیا ہے تو کس شائری کا تجزیہ کیا ہے میت کرتا ہوں یا کانسر سا اس کا صحیح ہونا چاہیے اور امپورٹنٹ کوئشن ہے یہ یاد کریئے اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے گا آنسر سبھی کا صحیح ہونا چاہیے تو اس میں آپ کا آنسر کیا ہوگا آنسر آپ کا صحیح ہوگا فور یہ گزل کا آپ کا آنسر ہوگا فور تو امید کرتا ہوں سبھی نے نوٹ کیا ہوگا یہ اگلا سوال ہے مرسیہ غالب کس نے لکھا ہے تو غالب کا اس میں مرسیہ کس نے لکھا ہے شبلی ہیں سیفتہ ہیں حالی ہیں یہاں پہ یہ غلط شاید لکھ دیا ہے تو ان میں کس نے مرسیہ لکھا ہے غالب کا تو آپ کو یاد رہنا چاہیے حالی نے لکھا ہے غالب نام کی نظم کس نے لکھی ہے تو وہ بھی یاد رکھیے گا وہ لکھی ہے اقبال نے اگر پوچھا جائے غالب نام کا ڈراما کس نے لکھا ہے تو محمد حسن نے اور غالب نام کی ایک اور نظم کسی نے ایک اور شاعر ہیں انہوں نے بھی نظم لکھی ہے وہ ہیں علی سردار جعفری تو علی سردار جعفری کی غالب نام کی نظم ہے اقبال کی بھی غالب نام کی نظم ہے علی کا غالب مرسیہ ہے اور ڈراما جو ہے وہ محمد حسن کا ہے اتنی چیزیں یاد رکھنا ہے آپ کو سوال ہے کہ کس شاعر کے قصیدہ میں دو طویل غزلیں ملتی ہیں تو یہ جو شاعر ہیں ان میں کون سا وہ شاعر ہے جس نے دو غزلیں بھی طویل استعمال کی ہیں اس میں آپ کا آنسر صحیح ہوگا تھارڈ محسن کاکوربی نے اپنے قصیدے میں دو طویل غزلوں کا بھی استعمال کیا ہے اور وہ قصیدہ وہی ہے سمت جانبے کا متورہ سے سمت کاسی سے چلا جب جانبے متورہ بادل تنقید کا اصل مقصد کیا ہے تو اس میں کیا آنسر صحیح ہوگا پنپارے کے تجزیہ و تائین قدر کرنا ہے پنپارے کے بارے میں متن کا تائین ہو پنپارے کے بارے میں تحصیص پنپارے کے بارے میں بزا آپ کا آنسر صحیح ہوگا پھر قدرے متین کرنا ہوتا ہے تائین کرنی ہوتی ہے تنقید میں اور تنقید میں استدلال کا ہونا بھی ضروری مانا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا اگر فارسی شائری سے استفادہ کرتے ہوئے کس شائر نے پہلی بار گزلیہ اسلوب میں تبدیلی کی ہے اس میں آنسر کونسا ہوگا یعنی فارسی جو شائری ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے تو فارسی شائری سے استفادہ کرنے کے لیے شاد اللہ گلشن جو تھے شاد اللہ گلشن دہلی میں ان کی ملاقات ولی سے ہوئی تھی انہوں نے ان کے جو مشورے دیا تھے تب انہوں نے فارسی سے فارسی جو شائری ہوتی ہے اس سے استفادہ کرنا شروع کیا تھا آپ کا آنسر تھرڈ سہی ہوگا سوال ہے ترقی پسند عدوی تحریک کا بنیادی مقصد کیا ہے ترقی پسند کیا جو بنیادی مقصد ہے وہ بتانا ہے تو غریبوں اور محنت کشوں کی ترجمانی سرمایہ داری کی ترجمانی مذہبی مسائل یا پھر ملی مسائل کی ترجمانی تو ترقی پسند کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کال مارکس کی جو نظریہ پر ٹکی ہوئی ہے اور کال مارکس تو تھا وہ سماج بادی بیک تکھا جس کو سوسلزم کا ایجنڈا اس نے چلایا تھا تو سماج باد کی جب بات ہوتی ہے تو بہاں غریبوں کی بات ہوگی کیونکہ سماج میں غریب آتے ہیں مجدور کی بات ہوگی اسی لیے جو سماج بادی ہوتے ہیں یا جو کال مارکس کے نظریہ سے پربابت ہوتے ہیں ان کا جھنڈا لال کلر کا ہوتا ہے اس میں پانچ اشٹار بنے ہوتے ہیں اس میں کھرپی ہتوڑی چھینی یا پھر دراتری فڑوہ اس طرح کا بھی نشان ساتھ میں ہوتا ہے یہ لیکس میں نے بتا دیا اور یہ لوگ پوری دنیا میں صرف پانچ ہی مہادیپوں کو مانتے ہیں بیسے سات مہادیپ ہیں تو پہلا والا انصر آپ کا بالکل صحیح ہوگا اقبال نے اپنی نظم خجر راہ کے تحت کون سے تین انوانات قائم کیے کیے ہیں تو خجر راہ کے تحت کون سے تین انوانات قائم کیے ہیں یہ انصر آپ کو نوٹ کرنا چاہیے اس کا انصر نوٹ کرنا چاہیے بہت اچھا کوشن ہے اور یہ انصر جس نے لگے صحیح ہے زندگی سلطنت اور سرمایہ و محبت محنت سرمایہ و محنت تو آپ کا انصر صحیح ہوگا زندگی سلطنت سرمایہ و محنت تو یہ تین نمیوں نے اس کا پیغام دیا تھا خجر راہ کے تحت کس انشایہ میں مغلیہ سلطنت کے زبال کی جھلک نظر ملتی ہے ان میں وہ کون سا انشایہ ہے جس میں مغلیہ سلطنت کی جھلک دیکھو یہ تو ہوگا نہیں کیونکہ اس میں کیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کی کہانی بیان کی گئی ہے پترس بخاری نے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا یہ انشایہ لکھا ہوا کس کا ہے غالبا محمد حسین آزاد کا ہے آپ کا انصر صحیح ہوگا پہلا شہزادے کا بازار میں بھٹننا یہ مغلیہ خالدان جو تھا اس پہ تنس کیا گیا ہے اور یہ لکھنے کا کام کیا ہے خاجہ حسن نجانی نے یہ بھی یاد رکھئے گا کس کی تصنیف ہے یہ پچھلی بار بھی پوچھا گیا ہے ٹی جی ٹی کے پیپر میں شاہد ایوپی میں پوچھا گیا ہے کہ کرناٹیکہ میں اقوال کی نظم ہمالہ کس طرح کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے تو ہمالہ نام سے ہی پتا چلتا ہے یہ ہمالہ جو ہے وہ بطنی شاعری کی ترجمانی کرتی ہے یہ بھی یاد رکھئے گا ہمالہ اور بانگ درہ کی پہلی نظم ہی ہمالہ ہے آگے دیکھیں حامد پریم چند کے کس افثانے کا کردار ہے تو حامد جو ہے وہ کس افثانے کا کردار ہے وہ کردار یاد رکھئے گا وہ ہے عیدگاہ اگلا دیکھیں یہ شیر دیا گیا ہے سنات پوچھی گئی ہے سنات کو پوچھا گیا ہے کہ پوچھا کی سبب کہا قسمت پوچھا کے طلب کہا قناعت یہ شیر میں کس کا استعمال کیا گیا ہے تو اس میں کیا گیا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے سوالیہ تو سوالیہ جو سنت ہوتی ہے اس کا بھی استعمال ہے لیکن اس کا اونسن نہیں دیا یہاں پہ ہوگا ریایت لفظی اور ریایت لفظی کو بھی ایک طرح سے سوالیہ ہی جو اس میں سوال کڑا کئی جاتا ہے اس کو ریایت لفظی کہتے ہیں اب سوال ہے کہ سرسید نے تہذیب الاخلاق نکالنے کا قصد کہاں کیا تو یہ لندن میں انگلستان میں انصر آپ کا یہاں سے صحیح ہوگا اور یہاں نوٹ بھی کیجئے گا اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا ان کو سر کا خطاب ملا ہے انیس سو تئیس میں اور زبورِ عجم بھی انیس سو تئیس میں ہی پہلی بار شائع ہوئی ہے یہ کل بھی بات میں نے کی تھی تاقیدی چے کس علاقے کی اردو میں استعمال ہوتا ہے تو یہ چے کا استعمال کئی بار کہا ہے دکن میں استعمال ہوتا ہے کس افثانے کے یہاں کس افثانہ نگار کے یہاں ورجینہ و ولف کے اثرات پائے جاتے ہیں تو ان میں وہ کون ہے جس کے بہاں ورجینہ ولف جو ہے انگریزی افثانہ نگار ہیں شارٹ اسٹوریز رائٹر تو ان کے اثرات کس کے بہاں نظر آتے ہیں تو آپ کا صحیح انصر ہوگا اس میں چکتائی آپ کا سیکنڈ انصر بلکل صحیح ہوگا برج بھاشا نے اردو کے تلفز کو میاری بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے یہ کال کس کا ہے نوٹ کیجئے گا کال ہر حال میں تو کس نے کیا ہے برج بھاشا نے اردو پہ تلفز کو میاری بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے بیسے برج بھاشا کا جہاں بھی جملہ آتا ہے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ آزاد کی طرف جائے گا لیکن یہاں پر انصر آپ کا صحیح ہوگا مسعود حسین خان نے انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ کیا ہے اردو کی پیدائش کے بارے میں نواہ دہلی کو بتایا ہے آزاد جو ہیں انہوں نے برج بھاشا کو بتایا ہے لیکن برج بھاشا نے اردو کے تلفز کو میاری بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے یہ کول مسعود صاحب کا ہے سوال ہے غواسی کس کے دروار کا ملک شورا تھا تو غواسی جو ہے عبداللہ خطب شاہ کے دروار کا تھا اگلا سوال ہے سرسید کی نصر نوہ کی ہے یعنی ان کی نصر جو ہے وہ کس طرح کی ہے تو ان کی نصر یاد رکھے گا نصر جو ہے وہ ان کی ہے استدلالی ایسی نصر جس میں ثبوت کے ساتھ بات کی جائے استدلالی کیسی نصر ان کی نصر ہے سرسید احمد خان کی کئی بار میں نے کہا ہے اور جو میں نے شیر اس دن پوچھا تھا لالہ کی صفت تے ودکشا سے کہوں گا جادو ہے تیرے نین گزالان سے کہوں گا کسی نے اس کا جواب نہیں دے پایا ہے بہت افسوس کی بات ہوتی ہے یہ شیر بھی دیکھئے گا پیا باج پیالا پیا جائے نہ اس کا اگلا مصر آپ کو بتانا ہے دکنی ہی شیر کا یہ شیر ہے یہ اسی شیر کا شیر ہے جس نے وہ شیر کہا ہے تو یہ شیر جو ہے اس کا اگلا مصرہ ہوگا پیا باج ایک تل جیا جائے نہ کس شیر کے لہجے میں گھن گرجن موجود ہے تو گھن گرجن کس کے بہاں موجود ہے آپ کا انصر صحیح ہوگا جوش ملیہ آبادی سکسٹی فور نمبر سوال ہے نوٹ کیجئے گا سوال اور اس سے پہلے کا جو سوال ہے وہ بھی نوٹ کیجئے گا یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ گھن گرجن حالانکہ یہ آسانی سے بتایا جا سکتا ہے جوش ملیہ آبادی کو ایسے یاد رکھیے اس میں ٹرک سے گھن اور گرجن گرجتہ کون ہے جو جوش کے ساتھ چلائے تو اس میں جوش آگے ہے تحلیل نفسی کا تعلق کس طبستان سے ہے تو نفسی کا مطلب بھی سوال ہے تھوڑا سا گوھر کیجئے گا بتا سکتے ہیں چاہو تو اسے نہ بھی نوٹ کیجئے گا یادی رہے گا یہ شیر جو ہے وہ آپ کو نوٹ کرنا ہے سنت پوچھی گئی ہے جلوہ گاہ ہے پجاوادی پرخار میں جلوہ گاہ ہے پجاوادی پرخار میں سرخ تقمہ ہے قبائے سبزہ کوحسار میں بلاغت کا کون سا وصف موجود ہے تو اس میں ولاغت کا جو وصف موجود ہے اس میں ہے استیارہ استیارہ کی ہلکی سی جھلک ہے دیکھئے تجنیز تو ہو نہیں سکتی ایک جیسے الفاظ نہیں ہے اس میں کسی واقعہ کا بیان بھی نہیں ہے تلویہ بھی نہیں ہوگا تشبیہ جو ہوتی ہے وہ کسی سے کسی پر مساوت دی جائے وہ بھی نہیں ہے آپ کا انصر فسٹ ہی رہے گا فرطاللہ ویک نے کس خاکے میں اپنے استاد یعنی اپنے استاد کی بات کی ہے سیدھی سی بات ہے یہ خاکہ فرطاللہ ویک کا لکھا ہے انہوں نے دو ہی ان کے خاکے مشہور ہیں یہ پہلا ہے سلیم کیا لکھا ہوا ہے سلیم پانی پتی کا اور دوسرا یہ ہے نصر رحمت کی کہانی کچھ ان کی کچھ میریز تو یاد رکھئے یہ فرطاللہ ویک نے لکھا ہے اپنے استاد کے لیے ڈپٹی نصر کے لیے کس افثانہ نگار کے یہاں رومان اور حقیقت کا بہترین امتجاز ملتا ہے تو بہترین امتجاز جو ہے کس کے وہاں ملتا ہے کیا ہے کہ رومان اور حقیقت تو کون ہے رومانی بھی ہو اور حقیقت کی بھی بات کرے تو حقیقت کی بھی بات کرتے ہیں کرشن چندر رومانٹک تو ہی تو آپ کا سیکرٹ فورتھ نمبر آپ کا بلکل صحیح ہوگا نظیر اکبر آبادی کی نظم کی بنیاد پر نظیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے ان کی بنیاد یا ان کی جو انداز تھا اس پر ڈراما لکھا ہے آگرہ بازار لکھا گیا ہے یاد رکھئے گا اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے حبیب تنبیر حبیب تنبیر کے بارے میں جو خاص بات یاد رکھنی ہے انیس سو بہتر میں حبیب تنبیر راج سبا میمبر بھی رہے تھے یہ یاد رکھئے گا پوچھا جا سکتا ہے تحقیق کے بغیر تنقید تنقید ویسی ہے جیسے کی جنگل میں رہے گزر کے بغیر سفر یہ خیال کس کا ہے بلکل نوٹ کیجئے گا ہر حال میں نوٹ کیجئے گا قلیم الدین احمد کا یہ کال ہے افکانسس تھرڈ سہی ہوگا قلیم الدین احمد ہے یعنی تحقیق کے بغیر تنقید ویسی ہی ہے جیسے کی جنگل میں رہے گزر کے بغیر سفر حیات اللہ انساری کے کس افسانے میں کلکتہ کے محول و مسائل کی اکاسی ہوئی ہے تو کلکتہ کے محول افسانے میں کلکتہ کے محول اور مسائل کی اکاسی ہوئی ہے آخری کوشش میں اگلا سوال ہے خجمید میر اثر کی مسنبی کونسی ہے ایک آسان سا سوال ہے دیکھئے میر اثر کی مسنبی ہے خواب و خیال میر تخی میر کی بھی مسنبی ہے خواب و خیال منشی پریم چند کا خواب و خیال کا افثان بھی مجموعہ ہے پانچ میں نمبر کا یہ بھی یاد رکھیا ساتھ ساتھ میں کونسا ڈراما آگاہ ہشر کاشمیری کا نہیں ہے تو کونسا نہیں ہے دیکھیں آنکھ کا نشاہ ہے یہودی کی لڑکی ہے دل کی پیاس ہے پردائے گفلت یہ نہیں ہے آبید کا ہے لکھا ہوا یہ اس کے بعد اگلا ہے شورہ اردو کے تذکروں میں کس نویت کی تنقید ملتی ہے تو کس طرح کی تنقید شورہ اردو کے جو تذکرے ہیں ان تذکروں میں کس طرح کی کس نویت کی تنقید ملتی ہے تو یہ آپ کا انصر صحیح ہوگا مجلسی تنقید نوٹ کیجئے گا بہت اچھا سوال ہے مجلسی تنقید یاد رکھے گا جو تذکرے ہیں ان میں ملتی ہے یہ کم تارین بادشاہ زیادہ عجم کا ہے باغو بہار میں کس درویش نے یہ اطلاع اپنے بارے میں دی میں نے کئی بار اس کو کہا ہے پہلا درویش کہاں کا تھا یاد رکی ہے پہلا درویش کی بات اگر کی جائے تو پہلا درویش یمن کا دوسرا پوچھا جائے فارس کا تیسرا یہ عجم کا یہی ہے تیسرا عجم کا تیسرا صحیح ہوگا اور چوتھا ہے وہ چین آخری سوال ہے کس نصری سنف میں مہم جوئی کے اناثر ملتے ہیں تو کس میں ملتے ہیں مہم جوئی کے اناثر آپ کا صحیح ہوگا تھرڈ یعنی داستان یاد رکھئے گا داستان کے بارے میں داستان جو ہے اس میں سنف میں جو اناثر ایسے ملتے ہیں یہ نوٹ کر سکتے ہیں کس نصر میں کس نصری سنف میں مہم جوئی کے اناثر ملتے ہیں تو داستان کو اچھے سے یاد رکھئے گا امید کرتا ہوں سارے کوشن آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر میں نے جلدی جلدی پڑھایا ہے کوشنوں کو آنسر ٹک کیا ہے تو آپ اس ویٹ سلو کر سکتے ہیں اور دیر میں اگر کیا ہے تو آپ اس ویٹ بڑھا کر کے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کوشن غلط ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس ضرور نوٹ کیجئے گا اگر اچھی تیاری چاہتے ہیں کوئی سوال غلط ہو تو ضرور بتائیے گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہتا ہوں آپ کا کوئی مشورہ ہے تو بھی دے سکتے ہیں بہت شکر گزار رہی